سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کے بارے میں وطر کی نماز پڑھتے ہیں نا عشاء کی نماز کے بعد وطر اس کے بارے میں کیا بات سکھائی کب پڑھنا سکھایا رات کو رات کو کب جب عشاء کی ازان ہو جائے وطر عشاء کی نماز پہلے یا وطر پہلے عشاء کی نماز پہلے پھر بات ملے کچھ اور ٹھیک ہے پاس خدا وطر کے بارے میں کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بارے میں کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہمہ در فرمان حدث پڑھتا ہو ٹھیک ہے کھنوٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے لبی ریپیٹ میں سوال پھر سے دور آ رہا ہوں what advice did the prophet صلی اللہ علیہ وسلم give regarding when to pray vitru vitru کب پڑھنا چاہیں گے اس کے بارے میں کیا سکھایا vitru کب پڑھنا چاہیں گے بس رات میں رات میں کب نائنہ نائنہ کب نائنہ کب تم بتاو ترہاوی کے پہلے ترہاوی کے پہلے vitru پڑھیں گے ہاں ترہاوی کے بعد میں پڑھیں گے عبداللہ کب پڑھیں گے when یہ عشاء کے عشاء کے ناماز ہو گئی پھر اس کے بعد دو دو زندگ پڑھتے پھر ایک لیٹر اوکے آپ سب نے ٹرائ کیے حدیث کا انصر یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمی سے جو شخص کو یہ لگتا ہے کہ وہ رات میں لیٹ نہیں اٹھ سکتا اسے وطر پڑھ کے سونا چاہیے ہاں اسے وطر فارس پارٹ اوکے نائٹ میں ہی پڑھ لینا چاہیے لیکن جو رات میں لاس میں اٹھے گا اور نماز پڑھنے والا ہے اسے وطر بلکل لاس میں پڑھنا چاہیے ہاں تو وطر کا پڑھنا چاہیے اگر آپ رات میں صبح میں لاس میں اٹھنے والے ہیں اور کچھ نماز پڑھنے والے ہیں اس کے بعد میں لاس میں وطر پڑھنا چاہیے وطر کا پڑھنا چاہیے لاس میں اوکے تو یہ سیکھنے کے لئے ایک بات تھی اوکے نیکسٹ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے